یہ پلانٹ جو ہم نے توڑا ہے اس کی جڑوں میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی بیماری کوئی بیکٹیریا وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پلانٹ میں اوپر سے بیکٹیریا لگ گیا ہے اور جڑے بلکل ساف ستری بلکل صحیح ہے کہیں سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو چلیے اس کو فیلحال تو یہ گملہ خالی ہو گیا ہے اور موسم نے بہت اچھا روح دکھایا دیکھیں کتنی تیز ہوا چلنے لگی ہے بہت اچھا موسم ہو گیا ہے حالانکہ بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن موسم بہت بڑیا ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے نیم تھلی کا پاوڈر بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ڈال کے اور اس طرح سے بس ہم اس کو مکس کر دیں گے کیونکہ ہم اس میں دوسرا پاوڈہ ترنت لگا دیں گے اس کو ہم جوے ویٹ نہیں کریں گے کہ مٹی سوک جائے کیونکہ یہ مٹی میرے پہلے سے بہت اچھی بنی بھی ہے اس میں پلانٹ گرو ہو رہا تھا دیکھیں نیم پاوڈر اس لیے ڈال ہے کیونکہ ہم پلانٹ نیا لگا رہے ہیں اس کی جڑوں میں مضبوطی آ جائے دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے ہٹا دیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس پپیدے کا پلانٹ جو کی ہائیبریڈ کوالیٹی کا ہے اس کو ہم اس میں لگا دیں گے کیونکہ دیکھیں اس کی روٹس نہ سائٹ سے نکل لہی تھی تو اس وجہ سے اس کو ہم تھوڑا سا پریس کریں گے اور بہت بھی بارش کا موسم چل لائنا تو بہت اچھے سے یہ گروہ ہونے لگے گا اس کو ہم لگتا نہیں یہ ایسے نکلے گا تو اس کو ہم توڑ کے ہی ہٹا دیں زیادہ بہتر ہے نہیں تو ہمارا پلانٹ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ گروہ کر رہا ہے موٹی سی چہنی بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی روٹس اس میں آ رہی ہے اس کی جڑو کو ہم بلکل ڈیمیج نہیں کریں گے اس کو ہم ڈیریکٹ اسی طرح سے ہم نیچے رکھ دیں گے اور پلانٹ کو کوشش کریں گے پلانٹ ہمارا بلکل سیدھا رہے اور اس کو اس طرح سے پریس کر کے دبا دیں گے مٹی کو تاکہ روٹس جو ہے ہمارے ایسے ہی پھیلے اور اگر ہم اس کو ڈیمیج کریں گے تو ہو سکتا ہو اس کی گروہ کہیں سے ٹوٹ جائے کہیں رکھ جائے تو اس طرح سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہمارا پپیتے کا پلانٹ ہم نے اس طرح سے لگا دیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹیڑھا لگا ہے کیونکہ اس کی سٹیم ہی ٹیڑھ ہی نکل لئی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا پریس کرتے جائیں گے پلانٹ ہمارا گروہ اس کی صحیح ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا تو یہ سب چیزیں بہت ہی لائٹ لی ہیں اس کو ہم اپنے ہاتھ سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو صحیح کر سکتے ہیں تو چلیے وہ پلانٹ کو ہم نے ہٹا دیا ہے اس کی جگہ پہ ہم نے یہ لگا دیا ہے پپیتے کا پلانٹ اور سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کو ویسے ہی پھر یہ دیکھیں ادھر والا آئیے یہ ہے وہ پلانٹ جس میں کی بیکٹیریا لگا ہوا ہے اور غاز بھی بہت زیادہ نکل آتی ہے یہاں پہ تو تو چلیے سب سے پہلے تو ہم اس کو بھی ہٹائیں گے یہ دیکھیں اس کی جڑوں کا اگر ہم گوھر سے دیکھیں جڑے بلکل ساف ہیں بلکل کوئی بھی پرابلم جڑوں میں نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پودھے میں پوری طرح سے بیکٹیریا لگا ہوا ہے تو چلیے اس پودھے کو پوری طرح سے ہم نکالتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کینچی لاؤکاں روکو پیچھے پیچھے ہمارے پاس وائٹ بیگن کے پودھے جو کہ ہم نے پانچھے بیجے لگائیں تھی پانچھے کے بہت سی بیجے ہم نے ڈالی جس میں سے صرف دو پودھے نکلے ہیں اور اس کو چلیے ہم جلدی سے اس کو بھی ہم دھلکھاؤں یہ جو ہم نے گملہ خالی کیا ہے نا اسی میں ہم اس کو لگائیں گے تھوڑا سا ہم ان سب چیزوں کو ہٹا دیں گے بلکل ساپ کر دیں گے تھوڑی بہت مٹی اس کی چلی اس مٹی کو تھوڑا سا ہم نے کلین کر لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑی سی ہم ڈالیں گے نیم کھلی کیونکہ اور کچھ ہم ابھی اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں نہیں ہے گتم ہو گیا تھوڑی سی ہم نے اس میں نیم کھلی ڈالیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے مکس اس طرح سے خاد ابھی ہم اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ بارش کا موسم ہے جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ خاد کا ہی کام کرتا ہے تو بہت سے پودھے ایسے ہی لگا دیجئے آپ کے پاس جو گملے ہیں پہلے سے بنے ہوئے آپ اس میں اس طرح سے پودھے لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہول کر لیا ہے اتنا چھوڑا کیا ہے اور یہ ہے میرے پاس وائٹ بیگن کا پودھا اس کو ہم نکال کے اس کو لگا دیں گے حالکہ اس میں نیچے جڑے بہت سے ہوں گی تو چلیے اس کو اچھا کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں جڑے کس طرح سے نکال لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے روٹ بنی ہوئی ہے اور اس کا پورا پیس ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہی اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں اور بس اس کو ہم اسی طرح سے رکھ کے اور میٹی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم سائٹ سے میٹی ڈال دیں گے اس کو روٹ بھی بلکل ڈیمیج نہیں ہوگی پودھا بہت ہی اچھے سے نکلے گا بھی سروائیو کرے گا اور یہ گملہ کے سائز کے اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس دس انچ کا گملہ ہے جس میں کہ ہم نے سفید بیگن کا پودھا بھویا ہے اور ایک یہ پودھا ہے اس کے لئے بھی ہم دوسرا جو ہے گملہ تیار کریں گے اس کو فیلحال ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس گملے کو ہم پھر سے اپنی جگہ پہ سٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اور یہ جتنا بھی ویسٹ ہمارا نکل رہا ہے یہ سارا ہمارے پاس جو کمپوسٹ بین ہے یعنی جو گارڈن سے کچھرا نکلتا ہے گملے میں اکھٹا کر کے رکھتے ہیں یہ سب اسی میں ڈال دیں گے دھیرے دھیرے گل کے یہ کمپوسٹ بن جائے گا